بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور اتمنان کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے وہ جواب دیتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے موجزے لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تُو نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا پھر میں کیسے دیکھ لیتا پھر اس کے سامنے دوزق کی طرف ایک روشندان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزق کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں جب وہ دوزق کا یہ منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مسئبت سے بچا لیا پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشندان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونک اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی اور یقین ہی پر تُو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا پھر فرمایا کہ نافرمان آدمی ڈرا اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ تُو دنیا میں کس دین پر تھا وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتا نہیں پھر اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے وہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں میں نے وہی کہا جو اور لوگوں نے کہا پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشندان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونک اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تُو نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے اس نعمت سے تجھے محروم کیا پھر اس کے سامنے دوزک کی طرف ایک روشندان کھولا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوزک کو دیکھ لیتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی اور اگر اللہ نے چاہا تو قیامت کو بھی اسی شک پر اٹھے گا دوستو قبر کا منظر بڑا ہی خوفناک ہے یہ سب کے ساتھ پیش آنا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو قبر میں سوال پوچھے جائیں گے ہم اس کی ابھی سے تیاری کر لیں اور اس کی تیاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہنے کی ہر دم فکر میں لگے رہیں امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک ہماری چینل کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی بٹن پر کلک ضرور کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ